انڈیا نے انڈیا سرکار کی تصویر بنا دی ہے تمام سروے ایجنسی اور نیوز چینلوں کے ایکزٹ پولز نے انڈیا کے کھمے کو جیت کا سنکیت دے دیا ہے انڈیا نیوز اور نیتا ایپ نے بھی دیش کا مر جانے کی کوشش کی ہے ہم نے جنتا سے پانچ سوال کیے اور نیتا ایپ کے جریعے جنتا کی رائے جانے کی کوشش کی ہے پہلے ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو ایک ایک کر کے ان پانچوں سوالوں کے جواب بھی بتائیں گے جو ہم نے لوگوں سے سوال پوچھا اور اس کا جواب کیا تھا پہلے رپورٹ عام چناؤں کے ساتھوں چرن ختم ہو چکے ہیں اور اب ایکزٹ پولز بھی سامنے آ چکے ہیں اور یہ ایکزٹ پولز یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار دیش میں انڈیا کی سرکار ایک بار پھر سے بننے جا رہی ہے اس بیچ انڈیا نیوز اور نیتا ایپ نے بلکر بیس مائی سے اکیس مائی کے بیچ ایک سروے کیا ہے جس میں لوگوں سے رائے ہم نے جانی ہے اس سروے کے دوران 39000 سے 34000 لوگوں کا جو سیمپل ہے سروے سیمپل وہ ہم نے نیتا ایپ کے ذریعے لیا اور اس کے بعد جو آر رائے سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیتا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس نیتا ایپ کے ذریعے آپ اپنی رائے کیا سوچتے ہیں آپ وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے نیتا ایپ کے ذریعے ہم نے لوگوں کا مجاز جانا ساتھی بتائیں گے کیا سوچ کر دیش کے عام ووٹرز نے اپنی مدادکار کا استعمال کیا چناوی ماہوں کے بیچ دیش کا یوہ کیا سوچ رہا ہے اسی لیے آپ بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ تو اس سروے میں کیا ریزرٹ نکل کر سامنے آئے کیا وہ سوال تھے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے وہ سوال لیکن سب سے پہلے پورا پینل جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس کو میں انٹرڈیوز کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ نوین کمار جی ہے بی جے پی سپوکس پرسن اس وقت جڑ گئے ہیں سید افزر ابباس صاحب جی لیو کے سپوکس پرسن ہے پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وکاس گپتہ جی پولٹیکل انیلسٹ سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اوما کانت لکھیڑا جی ورشت پترکار ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ستیش کمان سنگھ سینئر جنرلسٹ سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پرثم نیتا ایپ کے ٹیم میمبر ہیں وہ سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم چرچہ کے شروعات کریں اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال ہے اس سروے کا وہ سوال کیا کہتا ہے تو چلیئے پہلا سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایکزٹ پول میں اینڈیا کو سپشٹ بہومت فردھان منتفی گودھی کی جیت ہے اب دیش کا موڈیف پر جا لیجئے تیہتر دشنوں تینے فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پاندہ دشنوں شنے آٹھ فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جبکہ گیارہ دشنوں چھیک فیصدی لوگ اپنی رائے نہیں بتا پائے یہ تو پہلا سوال اور اس کے کیا جواب آئے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا دوسرے سوال کیوں اور بڑھتے ہیں دو سوال لیں گے ایک ساتھ پھر اس پر ریاکشنز لیں گے دوسرے سوال یہ ہے کہ کیا وپکش کے اس دعویس سے آپ سہمت ہیں کہ ایکزٹ پول اینڈیا کے پکش میں ہونے کے باب جو دیش میں مہا گھڑبنگن کی ہی سرکار بنے گی یہ سوال دلچہ تہروہیت اور اس پر دیکھئے دیش کا موڈ کیا ہے تہتالیس دشمنوں دو آٹھ فیصدی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایک تالیس دشمنوں ساتھ ایک فیصدی لوگ کہتے ہیں نہیں جبکہ پندہ دشمنوں چونے ایک فیصدی لوگ اپنی رائے نہیں بتا پائے اور یہاں یوہ ووٹرز کی رائے تھوڑی سی الگ ہے روئے پہالیس دشمنوں ساتھ ایک فیصدی لوگوں نے کہا کہ ہاں چوالیس دشمنوں تین چار فیصدی لوگوں نے کہا کہ نہیں 12.95 فیصدی یوہ ایسے رہے جو اپنے رائے نہیں بنا پائے اس مسئلے پر تو چلی اس پر چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نوین کمار جی کے پاس چلوں گا نوین کمار جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دلی سے مہونے کے پاس چلوں گا نوین جی بڑی مگز ریاکشنز اس میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ جہاں تک بات مودی کی جیت کی ہے اور آنکڑوں کے جیت میں تبدیل ہونے کی ہے تو ایک کلیکٹیو تو مان رہے ہیں کہ ہاں ہے لیکن ساتھی ساتھ کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مہا گھڑ بندن بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار بنانے میں کامیاب رہے تو بڑا جو کانٹرڈکٹی رائے ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں دیکھیں یہ بڑا سپست ہے کہ دیش کے اندر انڈیا کی سرکار بن رہے ہیں اور یہ ہم جو بول رہے ہیں ہم اس لئے کانفیڈنٹ ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہے بہت لیبل پہ کام کرتا ہے کسی اور پولٹیکل پارٹی کا ہے ہی نہیں کسی اور کے سر میں کی بات نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دیش کی جنتہ دیش میں چاہتی ہے سکاراتمک راجنیٹی نگیٹیو پولٹیکس نہیں چاہتی پچھلے پانچ ورشوں میں جو اپوزیشن میں لوگ ہیں انہوں نے نگیٹیو پولٹیکس کری ہے جس کا کارن جو ہے یہ ستھی ان کی ہے کہ وہ ہاشیے پر ہے پولٹیکس پہ پولٹا جائے ہم سمجھتے کہ شاید منی شنکر ایئر کو بعد میں تیجور بکس سے باہر نکالا اس پہ پولٹا جائے گا لیکن گھوم پھر کر کے پورا بپس چاہے ایوی ایم کے پاس جو چناؤں سے پہلے بپس اکھٹا نہیں ہو پائے سید افضال عباس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جوئے ہوئے میں ان کے پاس سنوں گا کیونکہ نمی جی بہت بہت لیمیٹیڈ ہے تیسری سیکنڈ کا بپ سب کو ہل پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے باس صاحب جو یہ مگز ریاکشنز آ رہے ہیں یہ کس اور انڈکیٹ کر رہے ہیں آپ کے لئے تو شاید یہ خوشی کی بات ہوگی تیسری سیکنڈ کا سوال ازائر سی بات ہے کہ اشارہ انڈیا سرکار بانے کی طرف ہے اور جہاں تک میں بیہار کی بات کروں کیونکہ بیہار کیونکہ ہم جیڈیوز چھوڑے ہیں بیہار جیڈیو میں ہے اب بیہار سے بہت زیادہ سیٹو کو ہم لڑے بھی نہیں ہے ایک آر دو چھوڑ کے تو میں ہمیں زمین پر چکے ابھی میں پٹہ میں ہو بیہار کے لگ بک کئی لوگ سما چھتروں میں دیکھا تو جساں نتیش کمان جی نے کام کیا اور پر نپران منطری نے کام کیا دونوں کے ملے کے بات سے بیہار کے عوام میں ایک کی اتصاد تھا کہ پھر دوبارہ انڈیا کی کچھاڑ پڑنے چاہیے نتیش جی کا بھی چہرہ تھا اور دین موڈی جی کم چاہرہ تھا نتیش کمان کا تیرہ سال کے اندر میں بیہار میں جو کچھ حضرت تھا اس کو دوس کرتے ہوئے ایک بیہار کو بیہار کو پرکتی شر بیہار بہانے کی کوشش کی ہے اور اسے کامیاب بھی ہوئے تو بیہار میں انڈیا بہت اچھا کرنا جا رہی ہے ایک ایک رییکشن ہے وکاس جی سے لے لو پھر آگے بڑھیں گے اور کیا اگلے سوال ہیں اس پول کے اس پر ہم رکھ کریں گے اسے کیسے دیکھے کہ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ نتیجے تو انڈیا کے فیور میں چلے جائیں لیکن سرکارت مہا گھٹ بندر کی بن جائے گی دیکھیں راکیش جی اگر آپ اپنے نیتا پول کی بھی دیکھیں گے تو انہوں نے انڈیا کو دو سو بیالیز دیئے ہیں تو اس کا بطلب ہے کہ وپکش کے نمبر انڈیا کے نمبر سے زیادہ ہیں ایک بڑا بھاری بیرودہ باس ہے کچھ ایگزٹ پول یو پی میں مہا گھٹ بندن کو تئیس سیٹ دیتے ہیں اور کچھ چھپن اور چھپن دینے والے باقی ہندی ہارٹ لینڈ میں بھاچپا کو اور انڈیا کو اپنے دوہزار چودہ کو منٹین کرنے کا ڈیفینڈ کرنے کی بات کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک بڑا بھاری بیرودہ باس ہے جب تئیس تاریخ کو نمبر آئیں گے اور یو پی کا نمبر تب دیکھے گا کہ مہا گھٹ بندن اسے سویپ کر رہا ہے تو ہندی ہارٹ لینڈ میں جو بھاچپا کو اور انڈیا کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ نہ تو ساؤت میں پورا ہوگا اور نہ ایسٹ میں کچھ ہی سیٹوں سے پورا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تقریباً ستر اسی سیٹوں سے کم رہے گا پچھلی بات سے ٹھیک ہے ہم باقی کے سوالوں پر بھی رکھ کرتے ہیں اس کے بعد باقی کے میمانوں کا رکھ کریں گے تیسرا سوال اب اس پول کا کیا رہا ہوئے تو وہ رکھ کر لیتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نوٹ بندی اور جیسٹی جیسے وپرش کے مدنوں کو جنتہ نے نکار دیا اور اس پر سمیے کہ دیش کا موٹ کیا کہتا ہے دیش کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیتالیس دشملہ نو ایک فیصدی لوگ ہاں اس سے اتفاق رکھتے ہیں انیس دشملہ چار سات فیصدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور بتیس دشملہ چھے دو فیصدی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اور اب پہلی بار ووٹ ڈالنے والے جو ووٹرز ہیں فرس ٹائی ووٹرز وہ کیا کہتے ہیں 42.28% لوگ کہتے ہیں ہاں 35.4 ایک فیصدی لوگ کہتے ہیں نہیں اور ان میں بھی 22.3 ایک فیصدی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ابھی کچھ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اب چوتھے سوال کا بھی رکھ کر لیتے ہیں چوتھے سوال یہ تھا ہمارا کہ لوگ سوال نتیجوں سے پہلے بپرش کو ایک منس پر لانے میں جھوٹے چند بابو نائیڈو کیا کامیاب بعد میں بھی ہو پائیں گے اب اس پر دیش کمہور کیا کہتا ہے وہ جان لیجئے 51.2-3 فیصدی لوگ ہاں کہتے ہیں 42.4-8 فیصدی لوگ کہتے ہیں نہیں اور 6.2-9 فیصدی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اب دکشن بھارت کا جو بوٹر ہے وہ اس پر کیا کہتا ہے 56.8-8 فیصدی لوگ کہہ رہے ہیں ساؤٹھ انڈیا کے کہ ہاں 33.1-7 فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اور 9.5 فیصدی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم پانچنے سوال کا بھی رکھ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ مہماروں کا رکھ کریں گے پانچنے سوال یہ تھا کہ کیا سرکار کی گھیرہ بندی کرنے میں وپٹش ناکام رہا ہے اب اس پر دیش کا موڈ کیا کہتا ہے 71.2-3 فیصدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ناکام رہا ہے 32.4-8% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور 6.2-9% لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہماری کوئی رہا نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بزرگ ووٹر کہہ رہے ہیں کہ 66.8% ہاں 23.1% کہہ رہے ہیں اور 9.5% ہاں ووٹر ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں تو نوین جی کا کوئک ریئیکشن نوین جی سمیت سمیہ میں جلاب 10 سے 15 سکند میں آپ نے تو بڑے خوش ہوں گے وپاکش گھیر نہیں پایا اور شاید اس لیے ایمیت جو ہے وہ اچھی بنی رہ گئے ملے ایسا ہے کہ وپاکش گھیر نہیں پایا وہ گھیرنے کے لیے مددے ہونے چاہیے جو پانچ برسک نگیٹی پولیٹکس کرتا تھا اس کے پاس کیا مددے ہوں گے وہ صحیح پرکار سے تو وپاکش کی بھومی کادہ نہیں کر پایا دوسری بات وہ وپاکش جس کے پاس ایک مددہ تھا کہ دھرن موڈی کا ورود کرنا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یہی کاران تھا کہ وہ حاصل پہ گئے وہ آپس میں ایک نہیں ہو پائے لگاتار ایک منچ پر وہ بیش بنگال میں کھٹے ہوئے تھے اسی منچ پر جہے کھٹے تھے اسی نیتان ہے پسچی بنگال میں ان کو لات مار دی اور پسچی بنگال میں لگاتار کارکرتاؤں کی حتیہ کی جاری چنابی انساء کی جاری ہو اگلا جو ریاکشن ہو سکتا ہے وہ آپ کو پریشان کرے اس سے پہلے میں باقی اپنے گیس کے پاس میں آپ کو بتا رہوں جو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ساتھے ساتھ ٹیلویجن سکرین پر یہ ڈینر پارٹی کی تصویریں ہیں جس میں آپ اس وقت ان تصویروں کو سیدھے طور پر دیکھ پا رہے ہیں پردھان منتری موڈی ہیں اس ڈینر پارٹی میں بی جے پی اے دیکش امیر شاہ ہیں اس ڈینر پارٹی میں اور بی جے پی کی جو تمام گھٹک دل ہیں ان ڈی اے کے وہ بھی اس ڈینر پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ویجوال لگاتار یہاں پر چلتے رہیں گے جو ہمارا ایک اور سوال تھا اس پر میں آپ کا ریاکشن چاہوں گا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سبھا نتیجوں سے پہلے وپکش کو ایک بنچ پر لانے میں چندر بابو نائیڈو کامیاب ہو پائیں گے یہ تو بہلا شاکنگ ہے لیکن میں نمین جی کو اور بھاجپا کے سمرتھک اور پروکٹاوں کو یہ بتارا چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکرنسی ہے جب ایک نمبر اکھٹے ہوتے ہیں تو وہ جا کر چنیں گے کہ ان دلوں کو ساتھ لا کر کے کہ ان میں سے کون پردھان منٹری کا امید بار ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے وہ سفلتہ چنل بابو نائیڈو ایک پہل کری ہے کہ جس سے کی وپکش کو ساتھ لے کر کیا پائیں اور اس میں ٹیک کریں کہ پردھان منٹری کا دعویدار کون ہونا چاہیے ساتھی جی لیکن جی ایسٹی اور نوڈ بندی جیسے مددوں کو جنتہ نے نکار دیا کہ نئی یہ کوئی مددہ نہیں ہے اس سے ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہو یا کلیر لیز بات کو مان پر ہے پاچوں سوالوں کو جواب آپ نے جو لیا درسہ کے سامنے جنتہ کے سامنے میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پری پول ایلائنس اور ایگزیٹ پول اور باقی تمام جو الیکسن کے پروسیس چلے قریبا ایک ڈیل مہینے تک اس میں ایک سامانتہ ہے وہ ایک لکھا دکھائی دے رہی ہے کہ مرشید روپ سے بی جی پی ستہ میں آ رہی ہے پردھان منٹری موڈی سب سے لوگ پریئے نیتا ہے اس میں کوئی دوراؤ نہیں ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا دیکھیں بھائی سب ٹیم وہی جتی ہے ٹیم اسی کو بہتر مانا جاتا ہے جو بیدان میں اچھا کلتی ہے لیکن ٹیم جتی وہ ہے جو پینالٹی کو گول میں کنورٹ کر دے بھارتی زندہ پارٹی نے نہ کیول گیم اچھا کھیلا ہے بلکہ ایلائنس بیلڈنگ میں بھی اس نے کسلتہ دکھائی ہے اور اس کے ایلائنس بیلڈنگ وہ پہلے سے تے ہو گئے وہی مہا گھڑمندن اور باقی تمام دولوں کو دیکھ لے تو چناؤں کے انت سمیہ تک یہ اوہاپو کی صدی بنی ہوئی تھی ہم اس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے کانگلے سامیل ہوگا نہیں ہوگا تو ان تمام چیزوں کا فائدہ بھارتی زندہ پارٹی اور انڈیا کو ملا ہے اور اس لیے اس کی صدی مشت سے بہتر ہے اور اگزیٹ پول کے آکڑے لگ رہا ہے کہ ستیتہ کی امہا کانج جی پردان منتری موڈی کی ٹکر میں شاید بپچ کو بہت بڑا بکلپ نہیں دے پایا کیونکہ لگاتا ہے یہی رہا کہ الگ الگ مدل پر بپچ گھیر نہیں پا رہا ہے سرکار کو یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ملٹی پارٹی دیموکریسی ہے اور اس میں ایک ستہ سرکار ہے ستہ دارت دال ہے ان کا بھی کوالیشن گورنمنٹ ہے اور ایک بپکس ہے اور بپکس میں اور اتر پردیش جیسا پردیش ہے جہاں پر ایک مجبوط ٹکر دی جا سکتی ہے اگر ہم گورکپور کہرانہ اور پھولپور کی جو اسکرپٹ سماج وادی پارٹی اور بہت زن سماج پارٹی نے لکھی ہے اب اس اسکرپٹ میں کانجریس پارٹی کیونکہ اپنی جو سنگٹھن ان کا ہے نہیں اتر پردیش میں اور اس سے زیادہ سیٹے مانگ رہے تھے تو اس سے کیا ہوا کہ ایک بکھراؤ پیدا ہوا اور وہ ایک سیدھی ٹکر دینے میں ناکام ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ کانجریس پارٹی نہ کیا ہوا لکھتر پردیش بلکہ نہیں نہیں اس میں پندر کھانے میں ہاں چاہمتی ہے چونکہ پریانکہ گادی نے تو کہا تھا جہاں ہم جیت نہیں سکتے وہاں ایسے امیدوار ہوتا رہے ہیں جو بی جی پی کے ووڈ وہ دیکھی وہ تب آیا جب کھیل ختم ہو جکا تھا وہ ایک آفٹر تھا اور تب کانجریس پارٹی کا مجھے لگا ہے میں اس وقت پرثم کے پاس چلوں گا نیتا ایپ کے ٹیم میمبر ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرثم مجھے بتائیے کہ اس سروے کو آپ نے کس طریقے سے انجام دیا کیا سیمپل سائز اس میں رہا اور خاص بات یہ ہے کہ مطلب ایک لوگ سبق کانسپرنسی بہت بڑی ہوتی ہے تو ہر تیرا کے ایریا کو کور کیا آپ نے جی بالکل تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے دھائی کروڑ سے اوپر کے یوزرز ہیں تو ہم ان سب یوزرز کو ایک نوٹیفکیشن بیشتے ہیں ان کی موبائل آر پر اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کری ہے کہ ہر ورک کے لوگوں کو ہم ریچ آٹ کر سکیں اور جن کو ہم موبائل آر کے ذریعے ریچ آٹ نہیں کر پاتے پھر ہم ان کو فون کول کرتے ہیں یا ان کے گھر میں ڈوڈوڈوڈوڈ جا کے بھی سروے کرتے ہیں ہمارا وہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے اسی لئے ہم اتنا بڑا سیمپل سائز لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو آج کی بھی ہماری دسکشن چل رہی ہے اس میں بھی جتنے بھی کوششن ہم نے پوچھے ہیں اس کے سامپل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ سلے کے چالیز آر تکے ہیں تو جو یہ نمبر سے یہ کافی سٹیک رہتے ہیں اور یہاں سے بار بار ڈروپ کیا ہے اچھا نمین جی ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کیا اس پول سے آپ اقتفاق رکھتے ہیں کیونکہ یہ پول یہ کہہ رہا ہے کہ چندربابو نائیڈو کامیاب ہو پائیں گے مہا گھڑ بندن کو ایک ساتھ لینے میں کیا یہ سیچویشن ہو سکتی ہے کہ بی جے پی سنگل ناجس پارٹی بن جا ہے لیکن سرکار جو ہے وہ نائیڈو بنانے جس فرمولے میں وہ لگے ہوئے جس فرمولے میں روحید بھائی سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کل صبح اگر مان لے کی سورج ہوگے گا ہی نہیں ہم یہ کیسے مان لیں یہ تلہ تھوڑی زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ہم نے باقار تلہ کر دے نمین جی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ سروے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ سوال جب لوگوں سے پوچھا گیا تو اکیابن پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہاں چندر بابو نائیڈو جو ہے سب کو ایک ساتھ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اس لئے میں نے پوچھا لیکن یہ بھی تو یہاں پر دیکھنے والی بات چندر بابو نائیڈو کی اس طرح خود ہی بہت قراب ہے اور یہ آنکھوں کا کھیل ہے وہ جس منسٹر سے جانے والے ہیں آج ایک جھٹا تو دکھائی ہو ہونے ایک دھوٹا دکھائی ہے ایک دھوٹا دکھائی ہے آپ کو آپ کو کا کھیل ہوتا ہے آپ کی یہ ایکزٹ پول صحیح ہے یا پھر یہ مانیے کہ یہ ایکزٹ پول غلط ہے اگر یہ ایکزٹ پول صحیح ہے تو میجورٹی میں چندر چینل ہونے کر رہے ہیں اس میں انڈیا کی سرکار پور بہموں سے بن رہی ہے اگر یہ ایکزٹ پول غلط ہے تو کل تک انتیار کریے ہم دعویٰ کر رہے ہیں دوسرے کی طرح ایک پوائنٹ آخر جو دستک ہے ان کو دلائٹن کرنے کے لئے ایک بات کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر مان لیجے ایسا ہت نہیں ہو سکتا کہ وپکش کے لوگ وپکش کے لوگ کہیں کہ ان کے دعوے تو سکتا ہے ٹھیک ہے مہین جی احمان چاند جی کچھ کہہ رہے ہیں سن لیجے پھر آگے بڑھتا ہے اب جل عباس صاحبی ایک بار ان کا بھی روک کریں گے دیکھئے دیکھئے اس میں ایک پرسن ہے جو آپ کے دستکوں کے لئے جاننا جروری ہے رازتی کارکرطاؤں کو بھی جاننا جروری ہے کہ دیکھئے اسی طرح کے ایک بکٹ پرستی ہوئی تھی کہ دوزار ساری انیس سو چوراسی میں جب پرنام آیا اندرادی کی ڈیٹھ کے بعد تو کانگریس پارٹی کو چار سو دس ریٹے ملی اور راجیب گانی پرائمیسٹر تھے اور اُدبارہ بھی وہی بنے پارٹی کی جو ایمیل بہت خراب ہوئی اور خراب ہونی کہ وہ جس سے کانگریس پارٹی کو پاک سو تیتالیس میں سے ایک سو اٹھانے میں سیٹے آئی یہ ہمارے سامنے کے بات ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سب سے بڑی پارٹی کے روپے ون نائنٹی ایٹ آنے کے بات بھی کانگریس پارٹی نے راشپتی کو چھتی لکھ کے دے دی کہ ہم کو منڈیٹ نہیں ہے کانگریس پارٹی نے سمپرک بھی نہیں کیا اور کہا کہ ہم پوزیشن میں بیٹھیں گے ہم سرکار میں ہی بنائیں گے آنن پھانن میں بی جے پی بھی ایک ساتھ ایک منٹی پہ آگئے اور لیکٹ پارٹی بھی ایک منٹی پہ آگئے اور وہ نے کسیل آنٹا تاب سنگھ کے سرکار کو باہر سے سپورٹ کر دیا یہ ایسی راجتی پرستیاں ہندوستان کے اتیاس میں ہوتی ہیں ایسی اسادان اتیاس پیدا ہوتی ہیں یہ بھی بات ساتھ میں یاد رکھنے والے کہ انیس سو نواسی سے لے کر انیس سو چھائموے تک پردے کے پیچھے بیٹھ کر کانگریس نے بھارتی جنتنتر کو پوری طرح سے ختم کیا ایک کے بعد ایک لیک پولنگ کرتے رہے سرکاریں گرتی رہی لوگ اتنے ہتاس ہو گئے کہ سنسدیہ ساسن بیوستہ سے دکشیہ ساسن بیوستہ کی لانے کی باتیں ہونے لگی تھی اس سمیں یاد ہوگا دیکھیں لگڑا جب جنادیس ہوتا ہے تو لگڑا جنادیس ہو ایک کوئی احسر ہوتا ہے ایک کوئی کیاکشن پر کازی کبھی کازی کوئی ایک بات کہوں گا کہ گولڈن اتحاس رہا ہے انیس سو اکیانوے سے چھائنوے تک جو پوری گلوبلائزیشن ایکانومی کو کھولنے کا کام اس سمیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو جو فری ہینڈ از ار فائنانس منسٹر ملا وہ دیش کا اتحاس سونڈ اکشنوں میں اس چیز کو لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایکانومی کو ہندوستان سے لے کر کہ آپ نے انٹرناشنل فورم پر کھڑا کر دیا تو اگر آپ یہ کہیں کہ اتحاس گلت ہے یا گربر ہے چاہتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے آپ جیل عباس صاحب آپ کا ایک کمنٹ پرسو نتیجے بہت زیادہ سمیں کا وقت نہیں ہے کمتوں پرنتوں کی گنجایش تو نہیں رہے گی باکے جی میں روہی جی میں نکل جاؤں مجھے دیکھ جگہ پہنچنا ہے دوسرے چلی نہیں نہیں کہیں سے مجھے دو منٹ میں آپ کو فارغ کرتے ہیں سیٹو کا کام بیش ہونا ہو سکتا ہے ایکزیٹ مجھے سیٹے کام بیش ہیے الگ باہیں ایکزیٹ پول ہاں ایکزیٹ پول ہاں اوپنین ہے سیٹو کا کام بیش ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے چونکہ یہ ایک زیٹ پول ہے یہ کوئی ریزارٹ نہیں ہے لیکن سرکار کا بننا ہے اس میں کوئی بٹ نہیں میں اسواست ہو ہم بیہار کے ٹرین کو دیکھتے ہوئے دیش اسطر بھی ٹرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں این این مولی صاحب کی سرکار بنے گی اور کے اندر میں بہمت سے سرکار بنے گی کوئی لنگی سرکار بنے والی نہیں ہے جیڈیو کیبنیٹ میں شامل ہوگی بہتا نیتیشک بات ہو دیا بلکل ہوگی جب این ڈی اے کا پارٹ رہے گا تو بلکل شامل ہوگی کیبنیٹ میں شاید مکمنتی نے بھی آج بیان دیا دیا ہمارے نیتیشک بات یہ دلنے پہ ہے ہم نے بیان دیا کہ اگر این ڈی اے کے سرکار بنتی ہے تو ہم سرکار میں شامل ہوگے بیان بھی آیا آپ کے ٹی وی سکر میں بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے چلیے ساپکہ ہم سے جننے کے لئے باتشیت کے لئے بہت بہت شکیہ تو ایک کوشی تیروہی کی الگ الگ سوالوں پر دیش کی جنتہ کی رائے کیا ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں بلکل لار اس میں ہر طرح کا جو ووٹر ہے چاہے وہ یوبہ ہو بزرگ ہو ہر آئیو ورک کا ووٹر ہر ایڈیا کا ووٹر اس میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد جو ریزلٹ نکل کے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن اصلی ریزلٹ تھوڑا سا انتظار کچھ گھنٹے کا انتظار اور 23 تارک کو ساری تصویر آپ کے سامنے ساپ ہو جائے گی سب سے بڑی کمیچ اور سب سے تیز نتیجے انڈیا نیوز پر انڈیا نیوز پر دیکھئے گا نمسکار